جناب حامد خان صاحب لہور ہائی پور بار کے دلیر اور گریور صدر اسد منطور برد صاحب نیب صدر گیلن صاحب اور ان سب جہبان سے بھی اوپر جو میرے سامنے کھڑے ہیں جو یہ کالا کوٹ پہنتے ہیں اور اس پر فقد کرتے ہیں جو صحیح محنوں میں اس ملت کے محافظ ہیں اس عجلیہ کے محافظ ناپس ہیں آئین کے ناپس ہیں میں آج صرف یہ ارس کروں گا جو طازی کو جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو بے روگو علاقہ ہے زور سے بولو آج ہم نے اتنی زور سے بولا ہے کہ اسٹیبلسمنٹ اور اس کے کماشتے لرد جائیں جو اس ملت کے آئین کے خلاف ساتھ سے کر رہی ہیں جو اس ملت کی عجلیہ کے خلاف ساتھ سے کر رہی ہیں وہ ان کو چھکنے کی جگہ نہ ملے میرے دوستوں ایک دفعہ تھے اس ملت کو اس قوم کو اور اس عجلیہ کو گالے کوت پہنے داروں کی ضرورت پڑ گئی ہے جس طرح دو ہزار ساتھ میں پڑی تھی میں صرف قادم سائز عیسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ پہ ناپسندیدہ ترین شخص کے طور پر تمہارا نام لکھا جائے گا جس نے عجلیہ کا یہ حال کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لائیرز کو اپنے آپ پر ڈپینڈ کرنا ہے سیاستی جماعتیں تو پہلے بھی ہمارے ساتھ تھی اب بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گی ان کا بھی بہت سکریہ میں صرف یہ ہی ارض کروں گا آخر میں اپنے غیون کاراکوٹ پہنے باروں سے کہ تفانوں کو تفانوں سے آنکھ بلاو تفانوں سے آنکھ بلاو سنابوں کو چیل دو ملاہوں کو کے چکر کو چھوڑو دیر کے دریاء پار کرو ملاہوں کے چکر کو چھوڑو دیر کے دریاء پار کرو